تم جب قربانیاں کرتے ہو لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا آپ نے بکرا زبا کیا یہ بات بڑی اہم ہے قربانی کا جو گوشت ہے اس کے لیے یہ حکم قطن نہیں ہے کہ وہ سارا غریبوں کو کھلا دیں قربانی کے گوشت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے تین عصے کریں آدھا عصہ خود کھائیں گھر کھائیں آدھا عیزہ قارب کو دیں آدھا غربہ یتامہ مساکین کو دیں آدھا نہیں تیسرا تیسرا عصہ یہ حکم ہو گیا نا پھر گنجائش دی شریعت میں اگر آپ کا اپنا گھر زیادہ ہے تو آپ دو عصے رکھ لیں ایک عصہ عیزہ قارب میں دے دیں تو تیسرا عصہ پلٹ کے ادھر سے آپ کے پاس آگیا ہے اس کے بعد پھر گنجائش دی اگر فیملی اور بڑی ہے بہت اور دو عصے کھانے سے بھی گزارا نہیں ہوتا تو سارا کا سارا بکرا بھی رکھ لیں قربانی تب بھی ہو جائے گی یاد رکھ لیں جو قربانی ہے اللہ کے لیے وہ قربانی کا مطلب گوشت کی تقسیم نہیں ہے ایک سال قربانی ہوئی سعی بخاری میں حدیث آتی آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا شہابہ اکرام کو خبردار کوئی شخص تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس جمع نہ کرے تین دنوں سے پہلے سب گوشت تقسیم کر دیا جائے کھایا جائے اور تقسیم کر دیا جائے تین دن سے زائد کوئی جمع نہ کرے تو سعیابہ اکرام نے ایسے کیا جو کھایا گیا کھایا گیا جو تقسیم ہو گیا تقسیم ہو گیا تین دن سے زائد بچانے کی اجازت نہیں تھی تقسیم ہو گیا اگلا سال آیا صحابہ اکرام نے پھر یہی کیا آقا علیہ السلام نے دوبارہ حکم کچھ نہیں دیا تھا جب صحابہ اکرام ایسے کرنے لگے کہ تین دن سے پہلے جو کھا لیا باقی تقسیم کر دینا ہے بچانا نہیں تو آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی آپ نے فرمایا نہیں اب اس سال حکم دیا اب اس سال خوب کھاؤ بھی اور بچاؤ بھی کھا کے بھی رکھ سکتے ہو اور بچا کے بھی رکھ سکتے ہو اب آپ دیکھ لیں بشک اگر آپ کے فریج میں پڑا ہوا ہے قربانی کا گوشت کئی ہفتے چل رہا ہے مہینہ بھی چل رہا ہے تو اس حدیث سنت کے تحت آگیا ہے کلو و الداخرو اور حد اڑا دی اب تین دن کے اندر کھانے اور ختم کرنے اور تقسیم کرنے کا حکم پابندی نہیں کھاؤ بھی جو کھا سکو اور بچا کے رکھ بھی لو آئندہ کھاتے رو اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پچھلے سال لوگوں میں قید سالی تھی پریشان حالی تھی کئی لوگوں اور آپ کے بھائیوں کے پاس گھروں میں کھانے کا نہیں تھا اس لیے میں نے حکم دیا کہ تقسیم کر دو تین دن سے زیادہ کوئی جمع نہ کرے اس سال خوشحالی آگئی ہے اس سال خوشحالی آگئی لہٰذا اب وہ حکم اٹھا لیا گیا وہ پچھلے سال کے لیے تھا اب کھا بھی سکتے ہو تقسیم بھی کرو بچا بھی سکتے ہو آپ سمجھے موڈ بدل گئے اب آپ کھانا کھا رہے ہیں یہ بھی قربانی میں داخل ہے بچا کے رکھ رہے ہیں یہ بھی قربانی میں داخل ہے آپ سمجھ رہے ہیں بات تو پتہ چلا کہ قربانی میں تقسیم کا انوان ہی نہیں ہے قربانی تقسیم کا نام ہے ہی نہیں خود کھایا تب بھی قربانی ہوئی رشتہ داروں کو کھلا دیا بیوی بچوں کو کھلا دیا تب بھی قربانی ہوئی عیزہ کارب کو کھلایا تب بھی قربانی ہوئی غربہ مساکین کو کھلایا تب بھی قربانی ہوئی اپنے خاندان میں بانٹ دیا تب بھی قربانی ہوئی تو اب سوال پیدا ہوا باری تعالیٰ تو پھر قربانی ہے کیا قربانی اگر یہ تعریف ہو گئی پھر ہے کیا قربانی تو اللہ پاک نے فرمایا قربانی سن لو کیا ہے میں نے آپ کے گوشتوں کی تقسیم کو قربانی اس لیے نہیں کہا کہ گوشت آپ کے آپ کھائیں پڑوسی کھائیں یا غریب کھائیں وہ قربانی کا گوشت اللہ کو تو نہیں پہنچنا اللہ کو تو نہیں پہنچنا نہ اللہ کو حاجت ہے نہ اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے تو فرمایا لن ینا لاللہ لحوموہا اللہ کو ہرگز ہرگز تمہارے گوشت نہیں پہنچتے تو جو اس کو پہنچنا نہیں وہ قربانی نہیں ولا دماؤہا نہ تمہارا گوشت مجھے پہنچنا ہے اللہ پاک نے فرمایا نہ خون پہنچنا ہے خون زمین پر بہ جاتا ہے گوشت آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ وہ تو زیوہ کرتے ہوئے وہ جو آپ کی نیت تھی کہ باری تعالیٰ تیری خاطر زیوہ کر رہا ہوں بس وہی نیت مجھے پہنچتی ہے اسی نیت نے اس بکرے کے زیوہ کو قربانی بنا دیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی موسیقی